اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 28 جولائی 2023 ہم اپنے درس کا آغاز سوة البقورہ کی آیت نمبر 134 سے ہی کریں گے اس آیت کو میں نے پشلی دو کلاسز کے اندر بیان کیا ہے پہلے حصے میں میں نے اس کے جو وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُ يَعْمَلُونَ ہے اس کے بارے میں بیان کیا تھا پچھلی قرآن میں میں نے لَهَا مَا قَسَبْتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتْمْ کو مختصر لے گے چلا تھا اسی کو ہم ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا قَسَبْتْ یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی ہے یعنی جو پیشے ابراہیم اسماعیل اسحاق وغیرہ جو نام آئے ہیں تو ان تمام کے نام وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ نے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا قَسَبْتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتْ پھر آگے جو فرمایا ہے جاتا ہے کہ ایسا ہوا ویسا ہوا اور اللہ کے وصول کے ساتھ جن کی تربیت محمد رسول اللہ نے کی تھی ان کی کردار کشی تاریخ کی روشنی میں کی جاتی ہے اسے میں نے قرآن کی آیت سے واضح کیا تھا میں نے اس میں تین آیت بیان کر کے یہ واضح کیا تھا کہ یہ جو محمد رسول اللہ کی تربیت تھی یہ تربیت ان کی وحی کی روشنی میں کی گئی تھی تو قرآن نے اس پر خود گواہی دی تھی کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ کہ ان کے دلوں میں الفت تالیف یہ اللہ کی طرف سے پیدا کردہ ہے اور اللہ کی طرف سے پیدا کردہ کیسے کیونکہ جب آپ ایک آئیڈیولوجی پر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر اس آئیڈیولوجی کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو قرآن نے تو اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ کہی دیا ہے کہ مومنین ان امن دینے والے تو ہیں ہی بھائی بھائی اور اِنَّمَا کے ساتھ اضافہ کیا کہ اِنَّمَا یعنی صرف اور صرف امن دینے والے ہیں وہی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو سکتے ہیں کیونکہ فسادی تو امن والے کے ساتھ کبھی مل کر بیٹھی نہیں سکتا ہے وہ تو فسادیوں کے ساتھ بیٹھے گا وہ امن دینے والوں کے ساتھ کہاں بیٹھ سکتا ہے تو ان کے درمیان میں وہ بھائی چارگی کا رشتہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ نے اپنے اوپر اس کو منصوب کیا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ جب اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے تو پھر ہم اس کے علاوہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ اسٹیبلش ہسٹری تھی جس کو آپ انکار کر رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری تاریخ اس کو بالائے تاک اٹھا کر رکھ دیا جائے اس پر کوئی حتمی دلیل تو پیش کریں تو قرآن سے زیادہ حتمی دلیل تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے مجھ سے کچھ لوگوں نے یہ ذکر بھی کیا کہتے ہیں کہ آپ نے جب اس کو بالکل ہی سائیڈ کر دیا ہے تاریخ کو تو ہم تو پھر آپ کو وہ دلائل پیش کریں گے جس میں اجماع اور تواتر سے کسی چیز کا آنا یہ خود ایک دلیلِ قطعی کی حیثیت دکتی ہے دلیلِ قطعی یعنی اس کا انگان نہ کیا جا سکے ماننا ہی ماننا ہے اس کو تو تو اگر چند لوگوں نے فساد پیدا کیا ہے تو آپ پوری تاریخ کو کیوں سائیڈ کر رہے ہیں تو میں نے تو تاریخ کے بارے میں کتنی باتیں بیان کی ہیں میں نے جو روایات کے بارے میں بات بیان کی تھی آپ اگر روایات کا جائے سے لے لیں تو روایات بھی تو تاریخ کا ہی حصہ ہے روایات کیا ہے روایات میں اور جو تاریخ بیان کی جاری ہے ان میں فرق کس چیز کا ہے کوئی فرق نہیں ہے جس طرح اس کو مدون کیا گیا اللہ کے وصول کے زمانے کے کئی سالوں کے بعد اسی طرح تاریخ لکھنے والوں بھی اس تاریخ کے گزرنے کے کئی سالوں کے بعد اس کو مدون کرنا شروع کیا ہے تو جو فساد روایات کے اندر مچا ہے وہی فساد تاریخ کے اندر مچا ہے کیونکہ اگر ہم ان تاریخ کو اٹھا کر دیکھنا شروع کریں جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے تو باسند بیان کرنے کی کوشش کیے انہوں نے اور راویان حدیث بھی وہی ہیں جو روایت ہے حدیث بیان کرنے والے راویان حدیث ہیں وہ تاریخی تو ہیں آپ بخاری کے اندر اٹھا کر پڑھتے ہیں تاریخ الانبیاء کتاب الانبیاء کے چپٹر بنے ہوئے ہیں اور اللہ کے وصول نے ایسا کام کیا ہے میں نے فولہ سے سنا ہے اس نے فولہ سے سنا ہے یہ تاریخی تو بیان کر رہا ہے کہ تاریخ میں ایسا گزر چکا ہے کہ محمد وصول نے بیان کیا گیا ہے تو پچھلی کلاس کے اندر بات یہی رہ گئی تھی نا اجماع اور تواتر والی جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ اجماع سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے اب آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں یہ تو تواتر سے چلی آ رہی ہے یہ دو وڑ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ہاں لوگ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں آپ ابھی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یہ بات غلط ہے یہ تو اجماع سے بات ثابت ہے وہ جو اجماع ہوتا ہے وہ تو دلیل قطعی کی حصیت رکھتا ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا اور یہ اجماع والی بات کیسی ہے اجماع والی بات کی اوپر تو ابھی آپ ذرا ان آپس میں فرقہ بندی جو کر رہے ہیں ان کی فرقے کو ذات جائزہ لے لیجئے ایک کہہ رہا ہے کہ رفول یدین نہ کرنے کے اوپر اجماع ہے امت کا دیکھ لیجئے دلائل دوسرا کہہ رہا ہے اجماع تو اس کے اوپر ہے رفول یدین کرنے کا اوپر اجماع ہے وہ جو اجماع آپ کہہ رہے ہیں وہ باتل ہے بات ہی ختم ہو جاتی ہے جب آپ نے ایک جماعت بڑی بڑی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں دو بڑی بڑی جماعتیں ہیں ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ اس پہ اجماع ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے اس پہ تو اجماع ہی نہیں ہے تو یہاں آکے اجماع کی حصیت کہہ رہے گئی جو اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ ہسٹری کی آپ نے اجماع تھا آپ نے اس کا انکار کر دیا تو اجماع کو پھر دلیل قطعی ثابت کیا جائے گا اور اجماع کا معلوم کیسے ہوا آپ کو کہ بھائی اس پہ تمام لوگوں نے اجماع کر لیا ہے کوئی ایسا چیز نہیں ہے جس پہ اختلاف موجود نہیں ہے آپ روایت پہ اٹھا لیجئے لوگوں کے آپس کے مسائل کے جائزہ لے لیجئے سب کے اندر کہیں نہ گئیں آپ کو اختلاف نظر آئے گا اور یہ اجماع بھی اپنا ہے میں اگر اہل سنت سے متعلق ہوں تو میرے اجماع وہ ہیں جو اہل سنت والے ہیں میرے امام نے یہ بات کہی ہے میرے امام نے اس کو صحیح قرار دیا تو میرے نظر صحیح ہے جو اپنے آپ کو اہل تشیعہ کہتے ہیں ان کی اپنے اجماع آپ متعاہ کا انکار کرتے ہیں وہ متعاہ پہ اجماع ثابت کرتے ہیں کہتے ہیں تو توات اسے چلا آرہا ہے اور آپ کی ہی قداب وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ تو اس کو نہیں مانتے ہیں ان کی اپنے اجماع ہیں ان کی اپنے راویان حدیث ہیں ان کی اپنے جراوہ تعدیل ہیں ان کے امام ان کی توسیق کر رہے ہیں آپ کے جو راویان حدیث ہیں ان کی جو وہ تجھری کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کے دو دعوی صحیف ہیں آپ کہہ رہے ہیں ان کے راویان حدیث کوئی حصیت نہیں ہے یعنی آپ کی تاریخ کی ان کے نزدیک کوئی حصیت نہیں ہے ان کی تاریخ کی آپ کی نزدیک کوئی حصیت نہیں ہے تو اجمہ تا دونوں کا بادل ہو گیا پھر اجمہ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے اور کس بنیاد پر دعویٰ کیا جا رہا ہے اجمہ کا تو پھر اجمہ تو پھر آپ کے اسی ماملے کے اوپر جو میں نے متعاہ کا بیان کیا ہے کیسے اجمہ کے دعویٰ باطل بھی کیے جاتے ہیں اور اجمہ کے دعویٰ ثابت بھی کیے جاتے ہیں تو اجمہ کی تو اگر تاریخ پڑھ نہیں ہے تو آپ فرقوں کا آپس میں جو مناظرے اور جو بحیثیں اور جدل ہو رہا ہے اسی کا جائزہ لے لیں تو اجمہ کی تو حیثت کھل کے سامنے آ رہے گا مجھے اس پر بیان کرنے کے ذوب بھی نہیں پڑھے گی اور اگر حتمی تدیل چاہیے اجمہ کے باطل ہونے پر تو ابھی قرآن سے پیش کر دیتے ہیں کہ لوگوں میں سے جو اکثریت ہوتی ہے وہ تو شکر کرتی ہی نہیں ہیں ایک جگہ تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے زمین میں جو زیادہ ہیں فی الارض یودلوگا عن سبیل اللہ ان کی اتبا کرنا شروع کر دی وہ آپ کو اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے زمین میں جو زیادہ لوگ ہیں قصت جن کی زیادہ ہے اگر ان کی پیشے چلنا شروع کر دیا قصت کو آپ پورا الحم سے لے کر فاتحہ سے لے کر سوت و ناس تک کا جائزہ لے لینا ہے جگہ جگہ قرآن اجمہ کی مخالفت کے نظر آ رہا ہے وہ تو اجمہ کی بات ہی نہیں کرتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کے کلام کو پیش کرنے کے لیے انبی آ رہے ہیں تو وہ تو اجمہ کی دعوی پیش کرتے تھے کہ میں تم تو یہ بات کہہ رہے ہو ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو ماں الفین علیہی آبا آنا ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو کرتے میں دیکھا اجمہ تھا اس کی اوپر اجمہ ہی کام کا انگائی کرنے کا کہتے ہو تم سے تو ہمیں یہ امید نہیں تھی مرجون قبلہ حاضر تم جب ہمیں منع کرنا شروع تم نے کیا ہے اس سے پہلے تم سے بڑی امیدیں تھی اب تو تم سے کوئی امید نہیں ہے جو اجمہ جس پہ چلا آ رہا ہے اس کا ہی انکار کر رہے ہیں وہ تو قرآن کا جائزہ لے لیجی انہوں نے دلیل کو باطل کیسے کرنے کی کوشش کی تھی جگہ جگہ آیت آئیے نا ہم نے جو اپنے بڑوں کو اس پہ پایا ہے ہم تو اسی پہ رہیں گے قرآن نے کیا کہا تھا کیا اگرچہ تمہارے باپ دادے تمہارے اجمہ بیان کرنے والے انہیں اگر کسی چیز کی عقل نہیں تھی جب بھی تم ان کے پیچے چلتے رہو گے یہ سوالی ہے قرآن نے سوال کا کیا ان کو جواب دیا ہے تو اجمہ کا تو یہی سے رسہ بھی جو جاتا ہے قرآن سے تو اسٹیبلش ہسٹری کے بارے میں ہمیں دلیل پیش کی جاری ہے کہ یہ تو ہسٹری اسٹیبلش ہو چکی ہے اس اسٹیبلش ہسٹری کو آپ جارہ بنیاد کا جائزہ تو لیں یہ کہاں سے نکلی ہے میں نے اتفاہ کہا تھا نا کہ ایک نسل جہالت کو پیدا کرتی ہے دوسری نسل اس کو اپنا لیتی ہے اور تیسری نسل اس پہ اجمہ کے دعویٰ کر کے مذہب بنا دیتی ہے تو تواتر کا میں نے بیان کیا تھا مچھلی کلاس کے اندر تواتر کی بات چھو لگی جہاں ہمارا کلاس کا خاتمہ ہوا تھا میں نے اس تائم کیا دلیل دی تھی کہ آپ اگر تواتر کی بات کرتے ہیں تو تواتر سے تو پھر یہ بھی ان کے مانتے ہیں عیسائیت میں ہو یہودیزم کے اندر کہ عیسی رسول اللہ کو سلیب پہ چارہ دیا گیا تھا وہ مانتے ہیں آج بھی مانتے ہیں وہ لوگوں میں بیان کرتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے مذہب میں شمار کیا جاتے ہیں تو یہ اجمہ اور تواتر کی جو بات ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے قرآن نے تو واضح طور پر رت کر دیا ہے کہ اجمہ کے دعائیت ہیں یہ لوگ جن کو قرآن پیش کیا جا رہا تھا جن کو اللہ کا کلام پیش کیا جا رہا تھا اور قرآن نے ان کی کیسے ذرب کاری کیا ہے جگہ جگہ بیان کیا ہے میں تو ایک دو مقام بیان کر کے آگے چلتا ہوں